کہ آپ واقعی ہندو پکش کا فیصلہ رکھ رہے تھے یا آپ واقعی سچے جج تھے اور واقعی قانون ویوسطہ بنانے کی ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی آپ نے اس کی پڑھائی کر دی تو آپ نے ایک ہی میان میں دو تلواریں کیسے ڈال دیں ملہ یہ تو بالکل ڈائریکٹ آپ دنگا بھڑکانے والی باتیں کر رہے کہ اس مسجد میں جہاں اللیڈی نماز ہو رہی اس کے تیخانے میں وہی سے راستے میں سے کہ جو بھئی تم بھی پوجہ ارچہ نہ کر لو تو وہاں پر ان رینٹل پولٹیکل ملہوں کا یوز کرا جاتا ہے کہ یہ اپیل کرنے آتا تھے کہ دیش کے محول میں اکھنٹا بنائے رکھی یہ بنائے رکھی اور آپ گھروں کو جائیے اللہ مالک ہے ملہ یہ اللہ تعالی کا ایکسپولائٹ کرتے ہیں یہ دہڑی لگا کے سمبولک ملہ بن کے جو ہمارے دھرم گروہ بن گئے انہی کی وجہ سے آج بھارت برباد ہے وہ آتا ہے آپ کی عدالت میں وہ آدھا ٹکلا پورا پاگل وہ کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کون ہے وہ آدھا گنجا پودھا پورا پاگل جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی گیان واپی ڈھاچہ ابہ اللو کے پٹھو جو ڈھاچہ لگ رہا ہے پوری مسجد ہے جہاں نماز ہوتی ہے ریگولر نماز ہوتی ہے نماز ہے جمعہ ہوتی ہے یعنی یہ سینریو سیٹ کرتے ہیں یہ پورا طرح کر کے دکھا دیں گے دیش کے اسی پرسینٹ دو کو کس طرح خوش کریں گے یہ رسس والے یہ سرکار جو یہ رسس والوں کے ہاتھ میں ہیں یہ نفرتی چنٹوں کے ہاتھ میں یہ کیسے خوش کریں گے کیسے خوش کریں گے یہ آپ کو توڑیں گے تب ہی تو دوسروں کو کہیں گے آؤ جڑو دیکھو ہم نے ان کی حالت کیسے کر رہا ہے جب آپ ان کے دماغوں میں بھریں گے گیان واپی ڈھاچہ گیان واپی ڈھاچہ تو پھر یہ یہی کہیں گے کہ ایک دھکہ اور دو اور گیان واپی کو توڑ دو بابری مزید جس طرح آستھا کے نام پہ مسلمانوں سے چھین لی جاتی ہے اور ڈیش کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کہتی ہے کہ بلیف کے نام پر یہ ہندو کو دے دی جائے اور یہ بھی کہتی ہے کہ بابری مزید کو جس طرح شہید کرا گیا ہے وہ سمیدانک نہیں تھا لیکن اس کے بعد جن لوگوں نے اس کو شہید کرا ہے جو بڑے بڑے پولٹیکل نیتہ تھے ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہو بابری مزید کے شہید ہونے کے بعد جو رام جنم بھومی کا بھی آپ نے دیکھا کہ ادھگاٹن ہوا اس میں جاتے ہیں بڑے فخریاں کہتے ہیں ہم تو جی یونٹی کے لیے گئے تھے تو موپے دھائی چپک گئی وہ یہی تھے یہودی ملہ جس کا بھائی سوہیو علیہ السی انڈیا موس وانٹیڈ میں آتا تو اور اپنی بیوی ہندو لڑکی کا قتل کر دیتا ہے ان کو پولٹیکل دھرم گروہ بنا کر پیش کرا جاتا ہے لیکن اس مددے پر یہ دھرم گروہ نہیں بولیں گے جب جوڈی شری کو آپ خریدنا شروع کر دیں گے ان کو آپ لاب دینا شروع کر دیں گے آپ ان کو لالچ دینا شروع کر دیں گے آپ ان کو اچھے چھے پیکیجز دینا شروع کر دیں گے آپ کہیں گے راجے سب آپ پہنچا دیں گے تو کچھ کو گورنڈر بنا دیں گے آپ نے جوڈی شری کے ساتھ مساق بنا لیا ہے بارانشی کوٹ ہے اس نے جو فیصلہ دیا ارے آپ کو شرم آنی چاہیے ملہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں مسلمانوں کو کس طرح جلو سائٹ کرنے کی تیاری اور مارا جا رہا ہے اور جس طرح آپ دلی میں دیکھ رہے ہیں آپ دلی میں دیکھو کہ دلی میں لگتار مساجد کو مدارس کو خانکاؤ کو اور آج تو مہرولی میں کل مہرولی میں ساڑھے سات سو سال پرانی مسجد کو شہید کر دیا گیا بینہ ڈیمولیشن لیڈر کے شہید کر دیا گیا تو یہ ہوتا رہے گا نمسکار آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں پی آئر بھی اور میں ہوں آپ کے ساتھ نصیم الدین شیخ گیان واپی مسجد کے تہخانے میں یعنی ویاس جی کے ویاس جی اس کا نام ہے وہاں پر پوجہ ارچنا شروع ہو گئی ہے جی ہاں جو وارارسی کی زلہ عدالت ہے انہوں نے فیصلہ سنایا ہے کہ ہندو پکشکاروں کو گیان واپی کے تہخانے میں وہ لگے تھے سائن بورڈ لگے تھے وہاں پر لوگوں نے گیان واپی مندر کا پورسٹر چسپا کرنا شروع کر دیا ہے کیا جو ورشی پیکٹ ہے وہ پندرہ آگست 1947 کے پہلے یا پھر آزادی کے بعد جو دھرمستھل جس عوستہ میں تھے انہیں اسی عوستہ میں رہنا چاہے یہ ورشی پیکٹ کہتا ہے تو ان سب کے باوجود کوٹ نے جو یہ فیصلہ دیا ہے ان سب پر مددو پر ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے ایمن رزوی آپ ان کے بائٹس آپ ان کے انٹرویو سوشل میڈیا پر خوب دیکھتے ہیں خوب وارال ہوتے ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں میڈم گیان واپی کوٹ کا جو فیصلہ آیا ہے ہندو پکشکاروں نے تو پھر سے پہاں پر پوجہ ارچنا شروع کر دی کیا کہیں گے دیکھیں یہ جو ہے جب بابری مزی شہید ہوئی تھی اور اس کے بعد لگاتار ہم لوگ بھی اور ہمارے جو ملعی کہیں کہ ہمارے بدھی جیوی ہمارے بزرگ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے تھے یہ تو خالی ایک جھانکی ہے ملعہ انہی کا ڈائلوگ مان لیجی کہ یہ تو جھانکی ہے مطرکاشی باقی ہے تو انہوں نے وہی پر آپ دیکھے کہ نالے لگانے شروع کر دیتے کہ مطرکاشی باقی ہے بابری مزی شہید جھانکی ہے تو یہ تو وہی سے ہو رہا تھا جب آپ ایک مزید سیکریفائی کر کے چپ چپ بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد ان کا خوصلہ کھل جاتا ہے بیک ٹو بیک بیک ٹو بیک اب ہر مسجد کے نیچے یہی ڈراما ہوگا اور جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پر پوجہ ارچنا ہوتی تھی وہاں پر کوئی پوجہ ارچنا نہیں ہوتی تھی اب ہو رہی ہے آج ایک فرواری ساتھ وہ ہونے کے لیے پرمیشن دیئے لیکن ویاس تیخانہ وہاں پر ایک پریوار کا ایک کمرہ ہے جو مسجد کے نیچے تھا اس پریوار کے پاس تھا جو ویاس خاندان ہے اور ویاس خاندان اس میں آرام سے آ جا رہا تھا لیکن جس طرح ایک جو ہمارا جوڈیشنی شسٹم ہے جس کو خریدہ جا رہا ہے اس کے ساتھ ایک طرح سے کہیے کہ اپنے طریقے سے چاپی بھری جا رہی ہے آپ بھی دیکھیں ایک جج جو ریٹائر ہو رہا ہے ماتر ایک دن ہے وہ آتا ہے آنند فانند فیصلہ کرتا ہے کہ نا جی ویاس خانے میں آج سے پوجا ہوگی سپریم کورڈ نے بھی تو ترند سنوائی سے انکار کر دیا مسلم پکشکاروں نے اپیل کے سپریم کورڈ میں کہ اس فیصلے کو وہی تو میں کہہ رہی کہ جب جوڈیشنی کو آپ خریدنا شروع کر دیں گے ان کو آپ لاب دینا شروع کر دیں گے آپ ان کو لالچ دینا شروع کر دیں گے آپ ان کو اچھے چھے پیکیجز دینا شروع کر دیں گے آپ کہیں گے راجی سب پہنچا دیں گے تو کچھ کو گورنڈر بنا دیں گے آپ نے جوڈیشنی کے ساتھ مساق بنا لیا ہے اور آپ ہی دیکھیں کہ جو جس نے بھی وہاں پر بنارس کورٹ ہے یا جہاں پر یہ گیان باپی مزید بارانسی کورٹ ہے اس نے تو فیصلہ دیا ارے آپ کو شرم آنی چاہیے ملکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں مسلمانوں کو کس طرح جنو سائٹ کرنے کی تیاری اور مارا جا رہا ہے خود امریکہ کی بہت بڑی بڑی تنظیم اورگنائزیشن کہہ رہی کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جنو سائٹ کی پوری تیاری اور مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے اس کے باوجود ایک مزید ہری بھری مزید جہاں پر آل لیڈی نماز ہو رہی ہے آپ وہاں پر آنان فانان فیصلہ دیکھتے کہ پوجہ بھی ہوگی آپ سمجھتے ہیں اس والی بات کا مطلب آپ اگر واقعی آپ کو تھا کہ آپ واقعی ہندو پکش کا فیصلہ رکھ رہے تھے یا آپ واقعی سچے جج تھے اور واقعی قانون ویواستہ بنانے کی ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی آپ نے اس کی پڑھائی کر دی تو آپ نے ایک ہی میان میں دو تلوارے کیسے ڈال دیں ملے یہ تو بالکل ڈائریکٹ آپ دنگا بھڑکانے والی باتیں کر رہے کہ اس مسجد میں جہاں اللیڈی نماز ہو رہی اس کے تیخانے میں وہی سے راستے میں سے کہ بابری مسجد کا فیصلہ آئی ہے تو یہ کہا گیا کہ مسلمانوں نے بڑا دل کیا نا دیش میں کوئی دنگا فساد ہوا لیکن اس کے باوجود اب جو لوگ نشانے پہ رکھ رہے ہیں کہ لال کلا کتوم منار تاج مہر ان سب کے نیچے ایک مندر دیکھیں بابری مسجد میں بھی میں نے آپ کی پہلے انٹریو میں بھی کہا تھا کہ بابری مسجد جس طرح آستہ کے نام پہ مسلمانوں سے چھین لی جاتی ہے اور دیش کی سب سے بڑی ادال سپریم کورٹ کہتی ہے کہ بلیف کے نام پر یہ ہندو کو دے دی جائے اور یہ بھی کہتی ہے کہ بابری مسجد کو جس طرح شہید کرا گیا وہ سمیدانک نہیں تھا لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے اس کو شہید کرا جو بڑے بڑے پولٹیکل نیتا تھے ان کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہو اس کے بعد آپ بھی دیکھیں کہ جس طرح مسلمانوں کے دھرم گرو چپ چاپ رہے اور ان کو مجھے نہیں معلوم کیا اناموں اکرام سے نوازہ گیا ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ یہودی ملہ بن کے وہاں پہ جا کر بیٹھے اور کہہ رہے ہیں دیش کی ایک طورہ کھنڈتا کے لیے گئے ملہ وہ یہودی ملہ جو سرکاری ملہ بھی ہیں پولٹیکل ملہ بھی ہیں وہ رام مسجد بابری مسجد کے شہید ہونے کے بعد جو رام جنم بھومی کا بھی آپ نے دیکھا کہ ادھ گھاٹن ہوا اس میں جاتے ہیں بڑے فخریہ کہتے ہیں ہم تو جی یونٹی کے لیے گئے تھے تو موں پہ دھائی چپک گئی وہ ایسے ملہ جو ایک ایسے یہودی ملہ ہے جو اپنی مسجد میں اپنے مدرسے میں لگاتار یہودی جو یہاں پر ہمارا اسرائیل کا ایک سفیر ہے اسرائیل کے سفیر کو افتار پارٹی میں بلاتے ہیں وہ یہودی ملہ جس کے ہاں ہمیشہ مہن بھاگوات انوائٹ رہتے ہیں وہ یہودی ملہ جس کا بھائی سوہی ویلیاسی انڈیا موس وانٹیڈ میں آتا تو اور اپنی بیوی ہندو لڑکی کا قتل کر دیتا ہے ان کو پولٹیکل دھرم گروہ بنا کر پیش کرا جاتا ہے لیکن اس مددے پر یہ دھرم گروہ نہیں بولیں گے یہ کب بولے گا جب گیان واپی کو شہید کر کے وہاں پر ہر ہر مہا دیو کا مندر بنے گا تو یہ یہودی ملہ پھر جا رہا ہوگا اور پھر آپ کو بے عقوب بنائے گا کہ دیش کی اکھنڈتا کے لیے آیا ہوں تو یہ اس طرح کا جو معاملہ ہے ہر مسجد کے نیچے یا ہر مسجد کے ساتھ یا ہر مسجد کے اندر ان کے بھگوان پیدا ہو رہے تو یہ مسلمانوں کی غفلت ہے مسلم جو پکشکار ہیں کہیں نہیں کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہے کوٹ میں وہ قانونی لڑائی میں پیشے رہ رہے ہیں ان کی کبھی کچھ کمی ہے دیکھیں مسلمان پیشے رہ رہے ہیں دھرم گروہ بن کے بیٹھ رہے ہیں کچھ نہیں بولتے نہ بابری مسجد پر بولے تھے نہ گیان واپی پر بولے ملک میں جتنے بھی دنگے ہو جائیں اس پر نہیں بولتے ملک میں مسلمانوں کی موپ لچنگ ہو جاتے ہیں اس پر نہیں بولتے ہاں کب بولے گے جب مسلمان اگر کچھ بولنا چاہے تو وہاں پر ان رینٹل پولٹیکل ملہوں کا یوز کرا جاتا ہے کہ یہ اپیل کرنے آجات ہے کہ دیش کے محول میں اکھنٹہ بنائے رکھی یہ بنائے رکھی اور آپ گھروں کو جائیے اللہ مالک ہے ملک یہ اللہ تعالی کا ایکسپلائٹ کرتے ہیں یہ داڑی لگا کے سمبولک ملہ بن کے جو ہمارے دھرم گروہ بن گئے انہی کی وجہ سے آج بھارت برباد ہے جب ہمارا سمیدھان یہ کہہ رہا ہے کہ انیس سو سیتالیس کے بعد جو مسجد جو مندل جو گرجاگر جو گردوارہ جس کنڈیشن میں جو جہاں پر پوجا کر رہا ہے وہے گروہ وہے گروہ کر رہا ہے یا رام رام یا حری رام شری رام وہ وہیں پر کرے گا اللہ وقت پر کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایکٹ ہے اب اس کو کچھلنے کی تیاری ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ جو گیان باپی کا مسئلہ آیا ہے پچھلے سال یعنی سات آٹھ مہینے پہلے ایک پی آئی آل ڈالی جاتی کہ ہمیں یہاں پر پوجا کرنے کی انومتی دی جائے آنن فانن فیصلہ کر رہا جاتا ہے جو جج کل ریٹائر ہو رہا تھا اس سے فیصلہ لکھوا لیا جاتا ہے دیش میں سب سے گمبھیر مدہ یہی ہے دیش میں اکنومی دیش کی مہیلاؤں کی سلکشہ وہ سب تاک پہ لگ دی اور کوٹ نے ایک ہفتے کا سمیہ دیا لیکن وہاں وارارسی کے پرشاسن آنن فانن میں دوسرے دن سے ہی تیاری شروع کر رہا نہیں آپ تو دیش کی بات کر رہے آپ نے میڈیا پر جا کر نہیں دیکھا وہ چپڑ گنجو آتا ہے آپ کی ادالت میں وہ آدھا ٹکلا پورا پاگل وہ کہتا ہے کہ جو آپ جانتے ہیں کون ہے وہ آدھا گنجا پورا پاگل جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی جان واپی ڈھاچہ آبے اللکے پٹھے بے وقت کی پیدای تجھے وہ ڈھاچہ لگ رہا ہے پوری مسجد ہے جہاں نماز ہوتی ہے ریگولر نماز ہوتی ہے یعنی یہ سینیریو سیٹ کرتے ہیں یہ پورا اطلاق کر کے دکھا دیں گے بھائی زائیسی باتیں وہاں پر آپ نہیں گئے وہاں پر ہم نہیں گئے جب ہم ہی نہیں گئے تو دیش کے چالیس کروں مسلمان کیسے گئے ہوں گے انہیں نہیں پتا اور دیش کے جو میرے بھولے بھالے ان دن کو تو پتا ہی نہیں جب آپ ان کے دماغوں میں بھریں گے گیان واپی ڈھاچہ گیان واپی ڈھاچہ تو پھر یہ یہی کہیں گے نہیں تو اب بتا ہی کہاں جائیں گی ڈارک ان کی طرح تلوالے لے کر کھڑے ہو جائیں گے یہ تو یہ دیکھئے کہ انہوں نے بہت سارے پلان کر رکھے ہیں پلان ایک میں ان کا یہ ہے کہ ہر مسجد کے اندر ان کو اپنے بھگوان کو پیدا کر آنا یہ نفردی چنٹو جو ہے پلان ٹو میں ان کا یہ ان کا کوئی بھی دھارمک پروگرام ہوتا ہے یہ تو اپنے بھگوان کو مسجد میں ڈھونڈنے جاتے ہیں کوئی بھی ان کے نفرات رہے ہو کوئی سے بھی ہو تو یہ اپنے بھگوانوں کو مسجد کے باہر ڈھونڈتے ہیں وہاں جا کے ڈراما کرتے ہیں تلوارے لہراتے ہیں مسلمانوں کو پرووک کرتے ہیں اس کے بعد اگر مسلمان ان سے کہہ کہ ہٹ جو نماز کا ٹائم ہو گیا تم نے زہر سے اتفاد مچا رکھا ہے اور اثرکار مغرب کا ٹائم ہو گیا تو یہ اس کے بعد گالی گلوش پہ اتر جاتے ہیں اور جب مسلمان کا سبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے تو مسلمان ان کو ہٹانے کے لیے جیسے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جتنے بھی آتنکی گروپ کے جو اپنے بھگوانوں کو مسجد میں ڈھونڈنے جاتے ہیں یہ ساری ویڈیو بنا کے پولیس کو دے دیتے ہیں اب پولیس آتی ہے بلڈوزر لے کر آتی ہے اور محکمہ علاقے کے تمام مضبوط مسلمانوں کے مکانوں کو دیکھ کر بلڈوز کر دیتا ہے تو یہی چلنا ہے بھائی ایک فروری 1986 کو فیصلہ آیا ہے بابری مسجد کا تعلہ کھلوانے کا اور آج ایک فروری 2024 کو ہی جو ہے فیصلہ دیا گیا ہے کہ وہاں پر تہخانے میں پوجہ ارچنا شروع کی جائے آپ کو کیا لگتا ہے یہ سنیوگ ہے یا ماتر پریوگ پریوگ ہے یا ماتر سنیوگ دیکھیں یہ پریوگ ہے اگر آپ نے دیکھا ہو ابھی آپ شہدہ ٹی وی اگر دیکھ رہے ہوں اسٹین چینل آپ دیکھ رہے ہوں تو سیدھا سا مطلب ہے کہ اس کو بھی یہ بابری مسجد بنا کر چھوڑیں گے اور جس طرح آپ دلی میں دیکھ رہے ہو آپ دلی میں دیکھو کہ دلی میں لگتار مساجد کو مدارس کو خانکاؤ کو اور آج تو مہرولی میں کل مہرولی میں ساڑھے سات سو سال پرانی مسجد کو شہید کر دیا گیا بینا ڈیمولیشن لیٹر کے شہید کر دیا گیا تو یہ ہوتا رہے گا اور ایک مدد تو یہاں سنہری مسجد کا بھی تھا پرشاسن نے جو ہے اس کو لوگوں سے سجھاؤ مانگے تھے کہ اس کو شہید کیا جائے کینے ٹرافک کا ماملہ تھا دیکھو سنہری مسجد کا نہیں تھا سنہری باگ تھا ایک سنہری مسجد ہے جو چاننی چوک میں ایک سنہری باگ کی مسجد ہے جو لٹین زون میں ہے تو یہ ہر مسجد کو سرکاری طور پر ٹارگیٹ کر رہے اور جس طرح چاننی چوک کی ایک مسجد ہے سنہری مسجد اس مسجد کو چاننی چوک پہ بہت بڑا میپ لگایا گیا ہے جو لوگوں کو بتائے کہ یہاں گردوارہ ہے یہاں جین مندیر ہے یہاں پر ریلوی سٹیشن ہے یہاں پر میٹرو سٹیشن ہے یہاں پر چاننی چوک راستہ جار ہے اس نقشے سے مسلمانوں کی سالوں سال صدیوں پرانی سنہری مسجد کو غیاب کر دیا گیا اور مسلمان سو رہے خفلت پر سو رہا ہے تو جب تمہارا حرف ایسا اللہ مالک ہے تو اللہ مالک ہے تو تمہیں کیوں پیدا کریں اپنی بودھی کیوں نہیں لگا رہا ہے کیوں اپنی پروپٹی کو نہیں بچا رہا ہے جس طرح سے کچھ لوگ کرے کہ بابریہ بھی جھاکی ہے کاشی مطورہ باکی اور یہی تک نہیں ختم ہوتا یہ تاج محل کو منار لالکلہ یہاں تک کے دعوے کیے جاتے ہیں کہ مندر کے ڈھانچے میں دیکھو لالکلے کے بارے میں میں تمہیں بتاؤں لالکلے میں ایک پیڑ تھا پیڑ کی جڑمیں انہوں نے ایک موردی لگ دی تھی بہت سارے لوگوں نے ویڈیو بنائی ہم لوگوں نے بھی دو تین سال پہلے چار سال پہلے بولا تو سب کو یہ تا اس پہ کیا کریں کچھ نہیں کریں گے اب دیکھتے دیکھتے وہ وہاں سے ہٹ کے پورا چھوٹا سا مندر بن گیا ہے کچھ دن بعد جو لالکلہ ہے وہ بھی ان کے اببا کی جاگیر بن جائے گا اور لالکلہ بھی کسی ان کے کسی شاجہ نے نہیں نہیں شاجہ نے اب شاجہ نے جب بنوائے تھا جب تک مندر نہیں تھا اب وہ شاجہ نے نہیں بنوائے اب وہ ان کے کسی نہ کسی بھگوان نے بنایا ہوگا اور ان کی سلطنت رہے گی وہ یہاں سے تلوار بازی ابھی وہ مسلمانوں کی احتیاس دروار تھی اب وہ ان کی احتیاس دروار ہو جائے کچھ سال اور انتظار کرو چاہے جامع مسجد ہو چاہے لالکلہ ہو چاہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا تاج میلے یہ ہو چاہے ہماری کتنی پرانی پرانی مسجد ہو چاہے کیا نامے ختم مینار تمام مسلمانوں کی دروار جو وہ ان کی دروار ہو جائے کیونکہ مسلمانوں کے پاس اگر بدھی ہے اگر قابلی ہے تو ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کیا وجہ ہے کہ ایک کے بعد تمام مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کے میچے مندر کے ستھاپ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مضلہ دیش کے 80% دیدوں کو کس طرح خوش کریں گے یہ رسیس والے یہ سرکار جو یہ رسیس والوں کی ہاتھ میں ہیں یہ نفردی چنٹوں کے ہاتھ میں یہ کیسے خوش کریں گے کیسے خوش کریں گے یہ آپ کو توڑیں گے تب ہی تو دوسروں کو کہیں گے آؤ جڑو دیکھو ہم نے ان کی حالت کیسے کر رہے ہیں یہ ملہوں کا پینس ٹائٹ کر رہے ہیں اور ملہ اگر کچھ بولتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو اس پہ یو اے پیے لگا دیتے ہیں یا اس کے گھر کو بلڈوزر چلا دیتے ہیں ان کے یو اے کو جیلوں میں ٹھوچ دیتے ہیں ہزاروں ہزار مسلمان جیلوں میں ہیں بے گناہ مسلمان جیل میں اب کوئی بولتا ہے تمام اب ڈیولیمنٹ تو انہوں نے کچھ کرانے اب چوبیس ان کو جیتنا ہے تو چوبیس سے پہلے لگاتار لگاتار گیان واپی ہو چاہے دلی کا لال قلہ ہو چاہے سنیری مزید ہو چاہے سنیری باگ مزید ہو چاہے مہرولی کی مزید ہو ان تمام کو اسی طرح شہید کرا جا رہا ہے جو اسپیشل ورشیپ ایکٹ ہے نائنٹی نائنٹی ٹو کا کہ پندرہ آگست انیس سو سی تالیسے نہیں آزادی کے بعد جو دھرمستل جس عوستہ میں تھے جس کنڈیشن وہ آئیزٹیز رہیں گے ان پر پھر بدلاؤ نہیں کیا جائے گا باوجود اس کے جو ہے گیان واپی فیصلہ سنائے گیا دیکھیں اب لوگ میں نے کہا نا آپ سے کیا کہ اب لوگ الٹا سیدھا نریٹیو چلا رہے ہیں کہ گیان واپی جو تھا پہلے مندری تھا گیان واپی مندر نہیں تھا گیان واپی مسجد ہی ہے اور مسجد رہے گی اگر یہ چھوڑے اور مسلمان خوابوں سے اور نیندوں سے اور اپنے منافقت پنج سے جاگے تو وہ مسجد تھی مسجد ہے اور مسجد رہے گی لیکن وہ جو مسجد کے نیچے تیخانہ ہے ارے بھئی رام لالہ کے نام پہ انہوں نے باوری مسجد کو شہید کر دیا وہاں پہ پہلے رام کی مورتی رکھی گئی پھر اس کو کہا گیا کہ رام لالہ پر کٹ ہوئے اب جب دیکھے وہ رام لالہ کی مورتی اب جب اناؤگریشن کرانا نے بھوی رام مندر کا وہ غیب ہو گئی اب یہاں پہ تو پورا یہ تیخانہ نکال کے لیے چھوٹا سا کمرہ ہے جو ویاس فیملی کے پاس ہے اب یہ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بابری مسجد کی طرح ہم نے والا مقدمہ جیت لیے ان کو پتا ہے کہ اب یہاں پہ دھالالے سے جائیں گے پوجہ کرنے جائیں گے مسلمانوں کو پرووک کریں گے ہو تک تک مسلمانوں کے ساتھ مار پیٹ کرنا بھی شروع کر دیں پولیس ان کے پاس ہے ایڈمیسٹیشن ان کے پاس ہے جوڈیشری ان کے چوکھٹ کی غلام بن چکی ہے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ دیش میں اگر ہم مسلمانوں کو ٹورچر کریں گے مسلمانوں کو ماریں گے رام راج کا جو ہم ایک سیرم ان کو پلا پلا کے انٹا غفیل کریں گے اس نام پہ ہمیں تمام ہندو جو ہے وہ ووٹ کرتا رہے گا لیکن جو لوگ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ گیان واپی مندر تھا تو وہاں مندر نہیں تھا میرے بھائی اور بہنوں وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جو مسجد کے نیچے ہے جو ویاس فیملی کے پاس تھا جو نندی کو مانتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے تو وہاں پر وہ اب انہوں نے پوجہ کی اجازت دے دی اب ضائع سی بات ہے وہ تیخانہ جو ہے وہ ذرا سا کمرہ جو ہے وہ پورا کے پورا بھویے بنا کے یہ مسجد کو بھی شہید کریں گے اور کوئی نہ کوئی جج کو لالت دے کے چاہے اس کو راجی سبا پہنچا ہے چاہے اس کو گورنر بنا یہ مسجد کو شہید کرنے کی تیاری میں پورے کے پورے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جو مسلم پکشکار ہیں جو قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں جو تنظیم ہے اس کے پیچھے وہ سکریے نہیں دکھائی دیتے ہیں سکری دکھائی کیسے دیں گے بھئی دیکھیں یہ سارے کے سارے میں نے کہا نا یہ مسلم تنظیم ہے مت بولی ہے آپ بولیئے کہ سرکاری مسلم تنظیم ہے یہ سرکار کے ساتھ کام کردی ان کو نہ دیس سے مطلب نہ ان کو مسلمان سے مطلب نہ ان کو دین سے مطلب نہ ان کو اسلام سے مطلب ان کو ہے چندہ خوری سے اور اپنے ان کو پد چاہیے ہوتے ہیں تو ان کو اسے چیز سے کوئی مطلب نہیں اور دوسری بات جب یہ اس طرح کرتے رہیں گے آپ لکھے رکھ لیجئے آنے والے سالوں میں یہ وہ جو ورشپ ایکٹ ہے اس کو بھی چینج کر دیں گے پارلیمنٹ میں جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم اس ایکٹ کو چینج کر رہے ہیں کیونکہ ہر مسجد کے نیچے ہمارا مندیر ہے اور ہمیں اس ایکٹ کو چینج کرنے کی عنومتی دی جائے کون روکے گا آپ روکیں گے ہم روکیں گے کون روکے گا کسے باپ میں ہمت ہے یہ تو فرضی فرضی سارے ایکٹ خود ہی پاس کر دیتے ہیں تو یہ قانون بھی بہت جلد یہ بدلنے کی تیاری کر رہے ہیں اگر مسلم پکشکاروں کو لگتا ہے کہ وہاں مندیر ہے جو بھی زمین بیوادی تھا اگر ان کو لگتا ہے وہ مندیر ہے تو پھر کورٹ میں کیسی نہیں لڑنا چاہیے کیوں اتنے لب بھی کانون نہیں لڑے تو پھر مسلمان کہا جائیں ملت دیکھتا رہے کہ بلڈوزر آتا ہے اور ان کی مسجد کو شہید کر کے چلا جاتا ہے بلڈوزر آتا ہے ان مسلمان یوکوں کو جیلوں میں ڈالتا ہے ان کے مکان بھی توڑتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے مسلمان جائے تو جہاں کہا جائے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ ہی دیکھیں کہ ہندوستان کا مسلمان غزہ فلسطین کا مسلمان بن چکا ہے بلکل اسی طرح چن چن کے ٹارگیٹ کرا جا رہا ہے اس طرح جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے اب سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ فلسطین سے سیکھ رہی ہے اسرائیل سے سیکھ رہا ہے یا اسرائیل ان سے سیکھ رہا ہے جس طرح اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں پر رحم کر رہا ہے ان کی عبادتگاہ ہوں کو ٹارگیٹ کر رہا ہے ان کے مکانوں کو بوموں سے توڑا ہے بومبنگ کر رہا ہے ان کے نوجوانوں کو ٹورچر کر رہا ہے سیم انڈیا میں یہی ہو رہا ہے بس انڈیا میں بومبنگ نہیں ہو رہی انڈیا میں بوم کے نام پر یہ بارود میڈیا بٹھا دیا جو اتنی نفرت بھر دیتا ہے مسلمانوں کے پرتی مسلمان 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 جہادی مسلمان آتنگوادی مسلمان یہ لیکن سوال یہی ہے کہ جو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم رام کو لائے ہیں ہم جو رام کو لائیں ہم ان کو لائیں گے ان سے س ہندوستان کے بھگوڑے بھاگے مالیا ہے یا نیرم موڈی ہے یا میہل چوکسی ہے کہ جب تم رام جیسی شخصیت کو اٹھا کے لیا ہے موڈی جی اگر مسلمان واقعی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جسٹیفائی ہو اگر مسلمان کو لگتا ہے کہ ہندوستان میں ان کے ساتھ جسٹیفائی ہوتا ہی نہیں ہے کچھ وکیل یہاں پر آتے چیختے چلاتے کہ ہم تمہارے رہبر ہیں لیکن رہبر نہیں کرتے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان کی کوٹ ہمارے پکش میں فیصلہ نہیں دیتی ہمارا دھرم خطرے میں ہماری پہچان ٹوپی داڑی خطرے میں جیسے آپ نے دیکھا بھی اگر راجستان میں کس طرح وہ بالمکونے جا کر چھبی جنوری پہ کس طرح جا کر کہا کہ مسلمان لڑکیوں کو برکہ نہیں دینا چاہیے تو اگر ہمیں لگتا کہ ایسا ہے تو ہمارے قابل وکیلوں کو انٹرنیشنل کوٹ میں جا کر لڑائی لڑنی چاہیے جس طرح افریقہ نے اسرائیل پہ مقدمہ کرا اور اسرائیل کو بلکہ دھپردوس کر دیا اس طرح ہندوستان کے کچھ قابل وکیلوں کو جو واقعی ہندوستان کو چاہتے ہیں جوڑنا چاہتے ہیں اور تمام دھرموں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ان کو انٹرنیشنل کوٹ میں جا کر ہندوستان کے مسلمانوں کو اور دلیتوں پہ ہو رہے ہیں ظلم کو ریپیزنٹ کرنا چاہیے اور ہاں دوسری بات جس طرح یہ آر ایس کے نارنگی چنٹو نفرت پھیلاتے پھرتے ہیں اور جی شیرام کا نارا لگا کے آر ایس کی شاکہ کے لیے کام کرتے ہیں ان کے جو بہت بڑے ان کے لیے تو دھرم گروہ ہیں موہن بھاگبت خود کہہ رہے ہیں ان کو خود میسیج دے رہے ہیں کہ ہر مسجد کے اندر یا ہر مسجد کے نیچے کھدائی کر کے شیولنگ مت ڈھونڈا کرو مجھے ان کا جو پارٹی چلا رہا ہے پارٹی سنچالک تو کہہ رہا ہے کہ ہر مسجد کے اندر شیولنگ مت ڈھونڈا لیکن یہ جو نارنگی چنٹو ہیں یہ دیش کا محول خراب کرنے کے لیے ہر مسجد کے اندر یا تو شیولنگ ڈھونڈا کرنا رہے ہیں مسلمانوں کا فاؤنٹین ارے بھائی گیان باپی کا فاؤنٹین ہے جہاں پر بزو کرتے ہیں فاؤنٹین کی شیولنگ کہا جا رہا ہے ارے بھائی اب یہ تو بات نہیں میں نے کہا رہا شیولنگ جیسی بہت ساری چیزیں ڈلی کی سڑکوں پر جو فٹ پاس پر لگاوا ہوتا ہے آپ اس کی شیپ جا کر دے کہ شیولنگ جیسی ہے تو کیا سارے وہ دس بیس سال بار تو سب شیولنگ ہو جائیں گے تو شیولنگ کا ایک تو ملت شیولنگ کا مطلب پوچھو کہ شیولنگ کا مطلب کیا ہے فاؤنٹین جو چوکوٹا تو ہوگا نہیں فاؤنٹین جیس شیپ میں ہوتا ہے اب ہماری غلطی تھوڑی کہ شیولنگ بھی فاؤنٹین شیپ جیسا ہے تو یہ فاؤنٹین کو شیولنگ کہہ رہا ہے اور شیولنگ کا اپمان کر رہا ہے آرے سے سنگ پرمک نے کہا کہ ہر مسجد کے پیچھے مندر کیوں ڈھوننا انہوں نے یہ بھی کہا انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ رام مندر بنا ہے تو اس میں کسی کی ہار مت دیکھو یہ رام مندر بن گیا بھئی آستہ کے نام پر بنا ہے تم نے کوئی جیتا نہیں تم نے لوٹا ہے یہ رام مندر جو بنا ہے اس پر دعا ہے تو تم سپریم کورٹ کو بھگوان مانو سپریم کورٹ کا ایک مندر بناو کہ جہاں پر تمہارے حق میں فیصلے آتے ہیں آستہ کے نام پر تو یہ تم نے لوٹا ہے مسلمانوں کی یہاں تو مسلمانوں کی آستہوں کے نام پر تم نے کھلوڑ کر آئے کہ مسلمان جس عدالت کو مانتے جس جوڈیشری کو مانتے وہ جوڈیشری تمہیں فیصلہ دے دیتی آستہ کے نام پر اس کے بابری مسجد کے فیصلے کے بعد باوجود اس کے تمام لگاتار مسجدوں کو ٹارگیٹ کیا جاتے ہیں تو بابری مسجد میں تو بھئی آپ نے سلوگن میں نے کہا نا تیل لگا کے ڈابر کا نہ مٹا دو بابر کا مترہ کاشی باقی ہے یہ تو ابھی جھانگی ہے تو یہ ہر مسجد کو ٹارگیٹ کرنے کا ان کا پہلے سے پلان تھا اور ابھی بھی اگر مسلمان غفلت کی نین نہ جاگ سے نہ جاگا مسلمان ابھی بھی ایک جھٹ نہیں ہوا تو بیک ٹو بیک آپ تمام اپنی ہسٹوریکل بیلڈنگ اور ہسٹوریکل مساجد کو شہید کرنے کا تماشا دیکھتے رہیے اور اپنی راتے رنگین کرتے رہیے مسجد میں مت جانا کلبوں میں جائیے آیاشیاں کریے اور اپنا کوئی سیکللر مسلمان کا جو آپ چوگہ پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ مت دیکھیں کہ آپ کے دیش کے ساتھ آپ کے دھرم کے ساتھ آپ کی بیٹیوں کے ساتھ ان کے ہجاب کے ساتھ آپ کے بزرگوں کی داری ٹوپی کے ساتھ کیا ماملے ہو رہے ہیں آخری سوال یہی کہ دیکھیں جس طریقے سے ستمبر 2023 میں ہی کوٹ میں آج کا دائر کی گئی تھی پوچھ ارشنا کے لیے لیکن اب 2024 لوگ سبا کا چناؤ صرف ہے لیکن تراند فیصلہ آ جاتا ہے میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ ہندوستان کی میں عدالاتوں میں جاتی ہوں کوٹ میں جاتی ہوں میرے بھی بڑے سارے کیس ہیں تو وہ پرے پرے کمرے بھرے ہوتے ہیں امیر ترین جوڈیشری ہے یہاں فیصلے نہیں آتے یہاں پر اگر میں نے کیس کرا تو جا کر میرا نواسہ میرا پوتا اس کا فیصلہ لیتا ہے کہ جی وہ میری قبر پا کے کہہ گا جی دادی جی ناننی ہم فیصلہ جیت گئے لیکن ایک ایسا معاملہ جو چار پانچ مہینے پہلے ڈالا گیا تھا اس پر فوراں سنوائی ہو جاتی ہے یعنی دھرم کے نام پر کوئی بھی پیٹیشن کوئی بھی پی آئی آل ڈالی جائے گی تو جہاں پر مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے وہاں پر یہ ہاتھ کیا سنوائی کر کے فیصلہ کر دیتے ہیں آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس پر بدوت سنوائی کے بعد فیصلہ دیا جانا چاہیے بلکل ایک بات بتائیں آپ نے کیسے کہتے ہیں پوجہ شروع کر دو آپ نے ٹائم دینا تھا آپ نے اس کا راستہ تائیون کرنا تھا اگر واقعی یہ وکیل یہ جج یہ کوٹ یہ چاہتی کہ دیش کا محول صحیح رہے تو پہلے کہتی کہ جہاں پر یہ تیخانہ ہے ہم چاہتے کہ اس کا راستہ پرسنل بنایا جائے مزید سے اس کو کٹ آف کرا جائے اور اس کے بعد پھر یہاں پر پوجہ ارشنا کری جائے ایسا کون سا اولت چاول بننے تو تمہارے پیٹ پر تم نے آنان فانان کی تھی کیونکہ تمہیں پتہ ہے اب مسلمانوں کا گیان واپی میں گھزنا تم حرام کر دوگے ان کو ٹارگیٹ کروگے ان کو پرووک کروگے اور پوری طرح تم اس مسجد کو لوٹ کے دھوست کرنے کی تیاری کر کے بیٹھے ہو تو کیا مسلمان گیان واپی کو بھی اس پر بھی کچھ شانت رہے گا مجھے تو شانت ہی رہے گا مسلمان تو ہر جگہ شانت ہی رہے میں نے کہنا بھی مہارولی میں ساڑھے سات سو سال پرانی ہسٹوریکل مسجد اس کو شہید کر دیا گیا اور ایسا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں تھا کوئی اس کو ڈیمولیشن کے کوئی کاغذ نہیں تھے وہاں مدرسہ کو شہید کر دیا گیا ساڑھے سات سو سال پرانی مسجد جس کو جنہ دوارہ جنہوں کی مسجد بھی کہتا تھا کہتے ہیں جنہوں نے تعمیر کر آتا ملہ یہ تو بلکل رام بھرو سے دیش چلنا ہے کہ ملہ ایک فیصلہ جو آپ آپ عدالت سے لے کر آتا تو لکھوا کر اس میں بھی آپ چلی لمچلی مچاتا ہم جید گئے ہم جید گئے اور ایک فیصلہ جہاں عدالت کہتے ہیں کہ آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے اس کو بھی آپ توڑ دے تو کہتے ہیں ہمارا باپ کر آجے ہمارا باپ کر آجے ہمارا دیشے ہم کچھ بھی کرے تو یہاں تو مسلمان ہر جگٹ تارگیٹ ہو رہا ہے میرے بھائی فیصلہ ہوتا ہے تب بھی مارا جا رہا ہے فیصلہ اس کے ویرود آتا ہے تب بھی مارا جا رہا ہے تو مسلمان کو چنتن کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان جائے تو کہاں جائے سوچے تو کیا سوچے اور آسط الدین وہ ایسی نے بلکل صحیح کہا یہ والی بات بھی کہ واقعی رام مسجد کو اور آرام مندر جس طرح انہوں نے بنایا بابری مسجد پارٹو ہوگا اور میں کہتے ہوں کیونکہ شاید ہر اس مسجد میں ہوگا جہاں پر یہ اپنے بھگوان کو پیدا ہونے کی نشان دہی کر رہے ہیں جس طریقے سے تمیلاڈو سرکار نے فیصلہ دیا ہے کہ مندروں میں گیر ہندووں کا پرویش ورجید ہے کوٹ نے یہ اپیل کی ہے کہ جو مندر کے کمیٹی ہے وہ باقاعدہ باہر بورڈ لگایا کہ یہاں گیر ہندووں کا پرویش ورجید ہے اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پہل سا آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ مندر جاتے ہو نہیں آپ کا پورا خاندان نہیں نہیں جو بین لگایا گیا آپ کا پورا خاندان کبھی مندر گیا ہے نہیں اور آپ نے مزاروں پر جا کر دیکھا آپ نے دیکھا کتنے نورمکی بیانی جنس کی آستہ ہے وہ جاتے ہیں نہیں نہیں مسلمان تو میں نے آت تک سنائی نہیں کہ کسی مندر میں گیا ہو یہ جو ابھی یہودی ملہ گیا تھا اس کے علاوہ دیکھیں یہ سب ڈرامے بازی ہے رسز جو ہے یہ اسرائیل کا تیروا خاندانے جو آرینٹ جو یہاں پر بڑے دماغ سے چلتے ہیں اب یہ یہ ڈرامے کریں گے کہ غیر ہندووں کا مندر میں آنا ورجت ہے اول بات مسلمان جاتا ہی نہیں ہے ہاں اب یہ ڈرامے یہ کریں گے کہ جتنی بھی مسجدوں کو یہ شہید کریں گے اس میں یہ مسلمانوں کا جانا ورجت کریں گے ان پر قانونی کاروائی ہوگی اور سب سے پہلا شاید میرے خال سے ریزل جو ہے گیان واپی سے ملنا شروع ہو جائے کہ گیان واپی میں کہہ دیں گے کہ غیر ہندو کون ہوا جن کی مسجد ہے اور انہوں نے کہہ دیں کہ یہ ہمارا مندر تھا اس گیان واپی کو اپنا مندر بتا کر مسلمانوں کا یہ ورجت کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ جو ان کے ڈرامے چل رہے ہیں بھئی آپ تو غیر ہندو کہہ رہے ہیں آپ جن کو ہندو کالکولیٹ کرتے ہو دلی تو آپ تو ان کو ہی نہیں جانے دیتے ہو جتنے بھی دلی تھے وہ بتائیں کیا وہ کسی مندر میں جاتے ہیں کیا وہ کبھی کسی بھگوان کا جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں لیکن جن کی آستہ ہے وہ جاتے ہیں ان کو جانا بھی چاہیے آستہ مسلمان بودھ پرستی نہیں کرتا مسلمان کا تو جو کلمہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سیوہ کوئی معبود نہیں وہ بھی معبود جس کو انہوں نے دیکھا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں تو جو مسلمانوں کا وہ تو مندر نہیں جائے گا کیونکہ مسلمان بودھ پرستی نہیں کرتا اور دوسری بات اس قانون کو اگر آپ واقعی لاغو کر رہے ہیں جلی سے جلی لاغو کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ ایکشن تو ان مسلمانوں پر ان منافق مسلمانوں کو جن کو آپ مسلمان بنا کر رام مندر میں لے کر گئے تھے ان پر کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ بھاردی جندہ پارٹی کے تو اتحاس رہا کہ مردوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر لاتی ہے ایڈی کے جتنے بھی کیس لے کر آئے وہ سارے مردیں دس سال پہلے کر رہا تھا بیس سال پہلے کر رہا تھا گوٹا لہ تو کیا وہ جو فرضی ملے آپ لے کر گئے تھے مسجد کے اندر اور خاص کر وہ یہودی ملہ جو رام مندر میں مسلمانوں کی آستھا پر مسلمانوں کی دین پر مسلمانوں کی پہچان پر خنجر گھوپرہ صرف اپنے فائدے کے لیے اور یہ ایک آتنگوادی کو اور آتنگوادی سنگٹھن کے مالک کو بھلا راشت پتہ بتا رہا تھا جنہوں نے مہاتمہ گاندھی کو مار دیا یعنی کہ راشت کے اوریجنل پتہ کو مار دیا ان قاتلوں کے لیڈر کو کہہ رہا تھا کہ اس کو مہاتمہ گاندھی نظر آتا ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمان مندروں کو نہیں جاتا ہے تو ہندو ہی کہاں مسلمانوں کی طرف آتا ہے نہیں آنا نہیں آتا ہے نہیں نہیں کیوں نہیں کہتے آپ درگا میں چلیے آپ درگا نظام الدین جائیے آپ جتنی بھی دیش کی بڑی بڑی درگا ہے وہاں پر جا کر دیکھئے وہاں پر زیادہ تر ستر سے ایسی پرسن جو شدھالو ہوتے چادرے لے کر آ رہے ہیں بھارتی تندپاٹے کے بڑے بڑے دگج نیتا جاتے کل بھی جو فرانس کا وہ آیا تھا راشپتی وہ بھی وہاں گیا وہ بھی گیا تھا درگا پہ تو لیکن محودی جی بھی تو چادر بھیجواتے ہیں عجمیر شریف چادر بھیجواتے ہیں میں نے کہا نا لیکن میں پھر بھی کہہ رہی کہ مسلمان پھر بھی لکھ کے نہیں لگائے گا کہ یہاں پر مسلمانوں کے علاوہ دوسرے دھرام کے لوگوں کا آنا وردی تھا قردان مندری بھی چادر بھیجواتے ہیں میں نے کہا نا کہ ان کی تو چانکی لیتی سمجھ بھی نہیں آتی خود تو زیادہ کہ گھستے ہیں لیکن اپنے مندروں میں لکھوارے ہیں لیکن مندروں میں لکھوانے کا مقصد یہی ہے کہ اب جن مسجدوں کو یہ مندر گھوشت کریں گے ان مسجدوں میں مسلمانوں کو ورجت کروانے کے لیے قانون پہلے سے ہی پارت اور تیار کر لیا گیا ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی ایمن رزوی گیانواپی جیسے فیصلے پر جو سوارارسی کی ظلہ عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ مسجد کے تیخانے میں ویاس میں پوجہ ارچنا شروع کی جانی چاہیے انہوں نے بتایا کہ یہ فیصلہ جلدبازی میں دیا گیا ہے کہیں نہ کہیں مسلم پکش کے کمیٹی اور تنظیموں کی کمی ہے اور ان کے مطابق کہ مسلم پکشکاروں کو مضبوطی کے ساتھ کورٹ میں کیس لڑنا چاہیے اور کورٹ کو انہوں نے یہ مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ جس طریقے سے دکھٹ افریقہ نے اسرائیل کی خلاف انٹرنیشنل کورٹ میں کیس کیا تھا ٹھیک اسی پرکار مسلمانوں کو جو ہے اپنے حق کی لڑائی کے لیے انٹرنیشنل کورٹ میں جانا چاہیے اور اپنے وجود کے لیے انٹرنیشنل کورٹ میں لڑائی لڑنی چاہیے دیکھتے رہیے پی آر بھی شکریہ